جو پلشتان اسمبلی کے سامنے جو سٹوڈنٹس یار پڑے ہوئے ہیں ابھی چٹے میرے پاس جو سامنے پڑھیں تو ذرا سیلو سے چلنا پڑھتا ہے پلشتان اسمبلی کے سامنے جو بچے اور بچیوں کو گسید کر لے جایا گیا میں اس کی شدید اصفاز میں مضمت کرتا ہوں کہ آئے دن ہمارے ان بچے اور بچیوں کے ساتھ زمرق خان صاحب کی بات کو میں سیکنڈ بھی کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے ان کے مسائل حل کیے پھر وہ کون سے ناصر ہے وہ کون سے ہاتھ ہے جو آج اتنے اے موضوع کو ہم یہاں بیس کر رہے ہیں وہ ہمارے ذہنوں کو تبدیل کر کے ہمارے بچے اور بچیوں کو لاکپوں میں بند کیے آئندہ اگر ایسا کیا گیا تو ہم جا کر ہم جتنے بھی آپ السلام دوست ہیں ہم جا کر ان کے ساتھ وہاں درنے پر بیٹھیں گے جناب کرونا وارس میں اس تحریک الاتوات کی اتائید بھی کرتا ہوں اور اپنے چند تجاویز کے ساتھ کہ ہمارے صوبہ بلوچستان میں جو بارڈر ایریا ہے گوادر سے جونی سے لے کر جوب تک چونکہ میں نے صبح میرے میں ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا نیوز تو اس میں بھی میرا خیال اغوانستان میں بھی رپورٹ ہو گئی ہے اللہ نہیں کرے اگر وہاں آ گیا ہے تو وہ ہمارے چھمن بارڈر جوب اور جتنے بھی ہمارے تورخم اور اس ایریا کو بھی دیکھا جائے جو تفتان سے لے کر جونی تک جو ہمارا بارڈر بیلٹ ہے ہمارے روز مرہ کی وہاں تعلقات ہیں لوگ آتے جاتے ہیں روزگار کرتے ہیں اللہ نہیں کرے اللہ نہیں کرے کہ یہ وائرس اگر پہنچ گیا ہو اگر نہیں پہنچ جائے تو اس کے لیے جیسے ہمارے سنا بلوچ صاحب نے کافی تفسیر دے دی سردار یارمامت صاحب نے حسد بلوچ صاحب نے ہمارے وہاں کے لوگوں کے لیے جو میرا خیال اس عوام کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں ہم ان کو اس مرض کو ہم سیریس نہیں لے رہے ہیں جیسے زمرکوائی نے کہا اگر ہیران کے اس شہر میں ہے تو اس کو وہاں تک کنٹرول اور اس کو وہاں محدود ان بندوں کو کرنا چاہیے بلکل اگر ان کو وہاں محدود کریں گے تو اپنے لیے بھی تدابیر آپ جنگی بنیادوں پر کریں جیسے چنجی دل آیا اس کو بھی ہم قابون نہیں کر سکے وہ تو ایک چرند یا پرند تھا مگر یہ جیسے پورے ورلڈ میں یہ پتہ نہیں چل رہے کہ یہ وائرس گوشت کے ذریعے آ رہا ہے پرندوں کے ذریعے آ رہا ہے ہوائی طریقے سے آ رہا ہے سمندری طریقے سے آ رہا ہے تو اللہ نہ کرے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایک عقیدہ ہے ہم ایک آج اسمبلی میں اجتماعی دعا کریں کہ اللہ ہی اس کو روکے ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہمارے صوبے یا ہمارے پاکستان کی بس کی بات نہیں ہے اللہ سے ہم دعا کریں آپ رولنگ دیں ایک دعا کریں کہ اللہ ہی اسے روکے جانب چیئرمن صاحب شکریہ ایمان صاحب